معروف امریکی ادھکار ویل سمیت نے آسکر ایوارڈ کی تقریب کے دوران میزبان کومیڈن کرس راک کو ایک زوردار تھپڑ ریسید کرنے پر معذرت کر لی ہے یاد رہے کہ انہوں نے آسکر ایوارڈ کی تقریب کی میزبان کو اپنی بیوی کے گنجے پن کا مزاق اڑانے پر تھپڑ ریسید کیا تھا ویل سمیت نے انشٹرکرام پوسٹ میں لکھا کہ میں عوامی سطح پر کرس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں ویل سمیت نے معافی کا تب بیان جاری گیا جب ایوارڈ انتظامیاں نے کہا کہ ایوارڈ جتنے والے ادھکار کے خلاف کار روائی کی جا سکتی ہے کیونکہ اس واقعے نے فلمی سنت کے سب سے بڑے ایوارڈ کی تقریب کو متاثر کیا ہے یاد رہے کہ اسی تقریب کے دوران ویل سمیت نے بہترین ادھکاری کا ایوارڈ بھی حاصل کیا تھا ویل نے اسٹرکرام پوسٹ میں کہا کہ ٹیلی ویان پر نشر ہونے والی تقریب میں ان کا روائیہ ناقابل قبول اور ناقابل عذر ہے میں عوامی سطح پر کرس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں میں حد سے باہر گیا اور غلط کیا یہ واقعہ تب پیش آیا جب کرس روک نے سٹیج پر ویل سمیت کی بیوی کا مزاق اڑایا کیونکہ بیماری کی وجہ سے ان کے سر کے بال مکمل طور پر جھڑ چکے ہیں اس مزاق کے بعد ویل سمیت سٹیج پر گئے اور کامی جن کو تھپڑ دے مارا جس پر کرس روک سکتے کا شکار ہو گئے یہ واضح نہیں کہ کرس روک کو ویل سمیت کی بیوی کے بال جھڑنے کا باعث بننے والی بیماری کا علم ہے یا نہیں اس حوالے سے ویل سمیت نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ جیڑا کے ٹی بی مسائل کے بارے میں مزاق میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا اور میں نے جذباتی انداز سے ردی امر ظاہر گیا ویل نے کہا کہ میں شرمندہ ہوں اور محبت والی دنیا میں تشادت کی کوئی جگہ نہیں اسے قبل اکیڈمی آف موشن پیکچرز آرس اینڈ سائنسز نے ویل سمیت کی حرکت کی مضمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اس معاملے پر نظر سانی کر رہے ہیں بیان میں کہا گیا کہ ہم بازابتہ طور پر واقعہ کا جائزہ لے رہے ہیں اور ہمارے اصول قوانین اور کیلیفورنیا کے قوانین کے تحت مزید کارروائی اور اقدامات پر خور کیا جائے گا اکیڈمی کی پولیسی واضح طور پر تشادت، حیرانسہ کرنے یا امتیاز کے خلاف ہے اکیڈمی آرکیر انسان وقار کے احترام کی اصولوں کو اہمیت دیتے ہیں ان اصولوں کی خلاف ورزی پر رکنیت ماطل ہونے یا ادارے سے اخراج آسکر ایوارڈز مرسوخ کرنے یا آئندہ کے ایوارڈز کے لیے اہل نہ ہونے جیسے اقتامات کیا جا سکتے ہیں ادارکاروں کی نمائندہ تنظیم سیگ افترہ نے ویل سمیت کی جانب سے تھپڑ مارنے کو ناخابل قبول قرار دیا اور اس کا کہنا تھا کہ وہ اکیڈمی اور برادکاسٹر اے بی سی سے رابطے میں ہیں تاکہ اس روایے پر مناسب طریقے سے کارروائی کی جا سکے اس سے پہلے پروڈیوسر ہالوے وینسٹن کی رکنیت کو ایک درجن سے زیادہ خواتین پر جنسی حملے کے الزام پر اکیڈمی سے خارج کیا گیا تھا اپنے بیان میں ویل سمیت نے اکیڈمی شو پروڈیوسرز تقریب میں شریک افراد ناظرین ویلیمز فیملی اور اپنی فلم کنگ ریچرٹ کے افراد سے بھی معذرت کی جو اسی جانب سٹوڈیو اہدداران نے ویل سمیت کے حوالے سے خاموش اختیار کی ہوئی ہے ادارکار اس وقت نیٹفلکس وائل ڈیزنی اور ایپل ٹی وی پلس کے ساتھ مختلف پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اور ان کپنیوں نے فیلحال کوئی بیان نہیں دیا آسکر ایوارڈ کی پروڈیوسر کو توقع ہو تھی کہ کرونا کی وبا کے دوران کم ریٹنگز واری تقریب کے بعد اس سال کی تقریب یادگار ہوگی اس مقصد کے لیے کافی اقدامات بھی گئے مگر ان کی کوششوں کے بجائے ویل سمیت اور کریس راک کا واقعہ وائرل ہوا ٹی وی دیکھنے والوں کی تعداد میں بھی دوہزار اکیس کے مقابلے میں چھپن فیضہ اضافہ ریکارٹ کی آگیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا